اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہاؤ ٹو لائرن چینل پر آپ لوگوں کو کچھ شامدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کے ٹیکسٹ کی ٹائپس ہیں کورلڈرامے ایک آرٹسٹک ٹیکسٹ ہے اور دوسرا پیروگراف ٹیکسٹ ہے اس میں میں نے آپ کو آرٹسٹک ٹیکسٹ کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے آرٹسٹک ٹیکسٹ کو یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے آپ کو پیروگراف کے بارے میں بھی بتایا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم مزید پیروگراف کو ہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم پیروگراف کا جو ٹیکس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس کو کس طرح سے یوز کریں گے وہ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی اپٹیٹس یہاں پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر ہیں تو ہمارے پاس ٹیکس ٹول مجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹیبل ہے جس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ٹیکس ٹول کے بارے میں ہی بتاؤں گا لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کسی بھی ٹیکس کو کسی بھی پاس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ پلاس ہوگی وہ ٹیبل پر ہوگی تو ٹیکسٹ کے بارے میں میں اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ایف ایٹ ہے تو میں یہاں سے ٹیکسٹ ٹول کو سلیٹ کر لیتا ہوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ جسٹ کہیں بھی کلک کرتے ہیں تو آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ جسٹ ٹائپ کریں تو آپ کے پاس یہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ آرٹسٹک ٹیکسٹ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طرح اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی اس میں چینجنگ بارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا پیرا گراف پر جانے سے پہلے میں یہاں پر ٹائپ کہتا ہوں How to learn اور اس کو مذہرہ بول کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس یہ ایک آرٹسٹک ٹیکسٹ ہے اب ہم نے اس میں اس کو اگر بریک کرنا ہو تو وہ ہم کیسے رنسے کریں گے اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے بریک کرنے کی وہ کنٹرول کے ہے تو اس کو بریک کرنے کے لیے آپ جسٹ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کے پریس کریں تو آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر بریک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں آپ کا یہ پارٹ الگ ہے یہ پارٹ الگ ہے اور یہ پارٹ الگ ہے اچھا اس سے پہلے ہی کیا تھا اس سے پہلے یہ آپ کے پاس یہ ایک پارٹ تھا اب جب آپ اس پہ کنٹرول کے پریس کریں گے تو یہ جتنے بھی اس کے پارٹ ہوں گے اب اگر ابھی آپ دیکھیں How to آپ کا ایک پارٹ ہے To آپ کا ایک پارٹ ہے اور Learn آپ کا ایک پارٹ ہے کنٹرول کے کرنے کی صورت میں آپ کے پاس یہ تینوں پارٹ اب الگ الگ ہے اور آپ اس میں اگر ایڈرنگ وغیرہ کرنا چاہے ہیں تو آپ ابھی اس میں ایڈرنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے کنٹرول کے پریس کرتے ہیں تو اب یہ ان جو آپ کا یہ جو پارٹ ہے اس میں سے ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین کریکٹرز ہیں تو یہ ان تینوں کو سیپرٹ کر دے گا پہلی بار میں اس نے آپ کے جو ورڈ سے اس کو سیپرٹ کیا تھا جب آپ دوسری بار کسی خاص ورڈ کو سلٹ کر کے کنٹرول کے پریس کریں گے تو اس صورت میں یہ آپ کے جو کریکٹرز ہیں ان کو سیپرٹ کر دے گا تو میں دوبارہ سے کنٹرول کے پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ تینوں جو اس کے کریکٹرز ہیں وہ سیپرٹ ہیں اچھا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کو کرو کر لیں اچھا کرو کرنے کی صورت میں کیا ہوگا ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں اس کو یہاں پر ایڈٹ کر سکتا ہوں بول کر سکتا ہوں اٹالی کر سکتا ہوں تو میں یہاں سے اس کا جو اٹالیک ہے وہ ختم کر رہا ہوں اب اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے طریقے سے یا آپ اس کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو جسٹ کنٹرول کیوں کر دیں جیسے ہی آپ کنٹرول کیوں کریں گے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر میں اس پر کلک کروں تو یہاں پر آپ کو اس کے جو ایڈٹنگ ہے فونڈ وغیرہ چینج آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ابھی ٹیکس فارم بھی مجود ہے لیکن یہاں پر اب یہ ٹیکسٹ مجود نہیں ہے یہ اب آپ کے پاس شیپ مجود ہے کر مجود ہے جس کو آپ اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ موڈیفائی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو شیپ ٹول کے مدد سے کر سکتے ہیں شیپ ٹول کو سیلیٹ کریں اور اس کے نوٹس کو آپ اپنی مرضی کے حلال سے جہاں بھی چاہیں اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اگر کسی بھی ٹیکسٹ کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ خاص طور پر یوز ہوتا ہے جب آپ لوگز وغیرہ کرتے ہیں یا جب آپ کسی ورڈ کو کوئی یونیک شیپ میں لے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح میں آپ اس کو کرنے کریں گے اور اس کو آپ یوز کریں گے تو یہ تو تھا کہ تھوڑا سا ہم کس طرح سے اپنے کسی بھی ٹیکسٹ کو آرٹسٹک ٹیکسٹ کو بریک کر سکتے ہیں اور اس کو سیپر سیپر پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر ڈلیٹ کر رہا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم کس طرح سے پیراغراف کو یوز کر سکتے ہیں اس میں پیراغراف میں جو مختلف سیٹنگز ہیں ہم ان کو کس طرح سے یوز کریں گے تو میں اس کو یہاں پر ایک پیراغراف ٹیکسٹ کو یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں اب مجھے اس کے لیے ایک ڈمی ٹیکسٹ چاہیے تو ڈمی ٹیکسٹ کے لیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ لورن ایپسن کے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس سے آپ کسی بھی قسم کا جو ڈمی ٹیکسٹ ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں تو آپ کے پاس مختلف لینگویجز موجود ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو جس بھی لینگویجز میں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ چاہیے آپ یہاں سے اس کو پاپی مطلب جنریٹ کر سکتے ہیں تو مجھے انگلش میں ہی چاہیے اگر آپ اسی میں نیچے ہیں تو یہاں آپ کے پاس ہے آپ کتنے پیراغرافز کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں ورڈز کتنے کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں بائٹس لیسٹ وغیرہ تو یہ سب آپشنز یہاں پر موجود ہیں تو مجھے فائیو پیراغرافز چاہیے تو میں یہاں پر اگر اس کو سکس کر دوں بائٹس لیسٹ یہاں پر فائیو ہے تو میں سکس کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر جنریٹ لورن اپسم کر دوں گا تو جیسے میں جنریٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو ٹیکسٹ ہے جو کہ ڈمی ٹیکسٹ ہے وہ یہاں پر جنریٹ ہو گیا اس کو یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے میں کورل رہا میں آتا ہوں اور یہاں پر آ کر اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کا ٹیکس یہاں پر پیسٹ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ سے ایک اور کام کرتا ہوں اسی کو میں یہاں پر دوبارہ سے پیسٹ کر لیتا ہوں کنٹرول بھی کروں گا تو اب آپ کے پاس اس میں میں نے ٹیکسٹ کو دو بار کاپی کیا ہے اور یہاں پر اب بھی آپ دیکھیں تو آپ کے پاس میں نے لاسٹ وڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا ڈاؤن ورڈ ایرو آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کے ٹیکسٹ فریم میں آور فلو کر رہا ہے تو آپ اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے جاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ نیچے آپ کا بھی ٹیکسٹ موجود ہے تو میں اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں اچھا اس کو ابھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اگر یہاں پر آؤں تو ٹیکسٹ میں اگر آپ آئیں تو آپ کے پاس یہاں پر ٹیبز موجود ہیں جب آپ ٹیبز پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیبز سیٹنگ کا ایک بوکس اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کے پاس یہاں پر جتنے بھی ٹیبز ابھی یوز ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر موجود ہیں آپ اگر کوئی نیا ٹیبز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ جو ٹیب کی لوکیشن ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لیڈر اپشنز ہیں لیڈر اپشنز کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ٹیب پریس کریں تو اس کے درمیان اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ابھی ایک ہے یہ آپ کا بھی ہے اور یہ آپ کا سارا ٹیب ہے مطلب ٹیب کا ایڈیا ہے تو یہاں سے آپ اس کا جو سائز ہے جو لوکیشن ہے وہ سیلٹ کریں گے آپ کتنے ایم ایم یا کتنے سی ایم یا کتنے انچ ٹیب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ ٹیب پریس کریں گے تو اس میں اگر آپ اس طرح کی جو ڈوٹس ہیں وہ کریٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر کریکٹرز میں آئیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ سیمپل موجود ہیں جس میں ڈیشیز ہیں آپ کے پاس کوماز ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سٹار کے جو آئیکنز ہیں وہ موجود ہیں سوری کریکٹرز موجود ہیں تو میں اس کو بھی یہاں پر رموو وال کر رہا ہوں کینسر کرتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس سبھی ٹیب ہیں ان کو میں یہاں پر ریموو آل کر دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر اوکے کر دوں گا اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی ٹیب موجود نہیں ہے اگر میں یہاں پر ہوں اور یہاں پر اگر میں ٹیب پریس کروں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس میں ٹیب ایڈ نہیں کرے گا اب اگر مجھے یہاں پر اس جگہ پر تیب ایڈ کرنا ہو تو میں کیا کروں گا وینڈوز میں سوری ٹیکسٹ میں جاؤں گا یہاں پر ہمارے پاس ٹیبز ہیں اور میں یہاں پر ایک ٹیب کو ایڈ کر لیتا ہوں اچھا اب آپ یہاں پر اپنے ٹیب کی جو ڈریکشن ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کو ٹیب لیفٹ میں چاہیے رائٹ میں چاہیے سینٹر میں چاہیے تو آپ یہاں سے اگر اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر اس کے اپشنز مل جائیں گے لیفٹ میں چاہیے رائٹ میں چاہیے سینٹر میں یا ڈیسیمل میں ڈیسیمل میں کیا ہوگا کہ اگر آپ ڈیسیمل کو سلیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی میں اس کو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے میں یہاں پر لیفٹ پر کلک کرتا ہوں لیفٹ کو میں سلیٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر میں اوکے کر دیتا ہوں تو اب آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا یہاں پر ایک ٹیب ایڈ ہو گیا اب یہ یہاں پر کیوں ایڈ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں پر میں ٹیبز پر دوبارہ جاتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو ون پوائنٹ سیون ایم ایم جو اس کا جو سائز ہے مطلب لوکیشن ہے وہ سیٹ کی تھی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی یہ ٹین ہے اس کے بعد ٹو پوائنٹ سیون پر جا کر یہ جو ٹیب ہے یہاں پر ایڈ ہوا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کے علاقے سے جو ٹیبز ہیں ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک ٹیکس بوکس کر لیتا ہوں اچھا ابھی آپ دیکھیں تو یہاں پر بائی ڈی فارٹ اس نے جو آپ کے ٹیبز ہیں وہ کریٹ کر دیئے اب اگر میں یہاں پر ٹیب کو انڈر کروں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیب ہے وہ نیکسٹ جو آپ کا جو لوکیشن ہے ٹیب کی اس پر مو ہو گیا اب اگر میں دوبارہ سے پریس کروں گا تو یہ اس ٹیب کے اوپر آپ کا جو ٹیسٹ کرسر ہے وہ آگیا اور اسی طرح اگر میں اس پر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر موجود ہے اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ایروز تو یہ جب آپ پرنٹنگ وغیرہ کریں گے تو یہ اس میں شو نہیں ہوں گے یہ جسٹ آپ کو یہاں پر انڈیکیشن دے رہے ہیں آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس کا آپ ٹیکسٹ میں جائیں اور یہاں آپ کے پاس ہے شو نون پرنٹنگ کریکٹرز آپ اس پر کلک کر دیں تو یہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے تو آپ اس کو یہاں پر دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹیب موجود ہیں یہ اسی کے حساب سے اب یہاں پر موو ہوگا تو ایک اور ہم کام کرتے ہیں میں یہاں پر جاتا ہوں ٹیبز میں پاکٹ کنگو یہاں سے ریموو کر رہا ہوں ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر کوئی بھی ٹیب موجود نہیں ہے تو میں اس کو یہاں پر اٹی کر دیتا ہوں qوJ onottご 是 کو یہاں پر وڈ آڈ کر رہا ہوں اس کو یہاں سےirok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پر ایک ہی ٹیب موجود ہے جب میں اس پر اپنے ٹیپ کو کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیکٹ اس کے اوپر آکے موو ہو گیا بیک سپیس پریس کروں گا تو یہ دوبارہ سے آپ کے زیرو پوائنٹ پر موجود ہے تو اس طرح سے آپ ٹیپ کی لوکیشن کو سیٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو دوسری چیز تھی وہ ہے ٹیپ میں جاتا ہوں ان کو اگر آپ یہاں پر اس کے کریکٹرز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر ڈیشز کو سیٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو اس کا پرویو بھی نظر آ رہا ہے ان ڈیشز میں آپ کتنی سپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے سیٹ کریں گے تو مجھے ایزی ٹیز ہی چاہیے تو اس کو یہاں سے میں اوکے کر رہا ہوں تو یہاں آپ کے پاس ہے لیڈرز تو اس کو میں یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں اوکے کر دیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ جو ڈیشز ہیں وہ کریئٹ ہو گئے تو اب اگر میں یہاں پر ٹائپ کروں اور میں ٹیپ پریس کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ آٹومیٹکلی یہاں پر جو لائن ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے اب اگر میں یہاں پر سٹوڈنٹ نیم کالن اور اس کے بعد میں دوبارہ سے ٹیپ پریس کروں گا تو یہ لائن یہاں پر آ کر آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اچھا آپ ان جو آپ کے یہ جو ٹیپز ہیں آپ ان کو مینولی بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ مینولی ان کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پر کلک کر دوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک یہاں پر نیا جو ٹیپ ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب اگر میں دوبارہ سے ٹیپ میں جاؤں تو آپ کے پاس یہاں پر آپ دو ٹیپز مجود ہیں جو کہ ایک آپ کا ایٹی ایم ایم پر مجود ہے جبکہ دوسرا ہم نے وان تھرٹی فورٹی پر کیا تھا جو کہ یہاں پر وان تھرٹی نین پائنٹ ایٹھری ٹو اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پر شہو ہو رہی ہے آپ اس میں بھی آپ اس میں بھی لیڈرز کو آن کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے کسی لیڈر کو آف کرنا ہو تو آپ اسی پر کلک کریں آن کے اوپر اور یہاں پر ڈاپڈون مینی میں جا کے آپ اس کو آف کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ٹیپز کے بارے میں کہ ہم ٹیپز کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے اس کو ابھی میں یہاں پر ایسے ہی رہنے دیتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس اسی میں ہے اگر میں ٹیکسٹ میں جاؤں تو کالنز مجود ہیں اگر آپ نے کالنز وغیرہ کو کریٹ کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کالنز کریٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پر رائٹ کلک کروں گا اور اس کی پروپٹیز میں جاؤں گا پروپٹیز کے بارے میں یہاں پر ہم نے جو تمام آپشنز کے آپشنز تھے ان کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا یہاں پر میں ہی آپ کو چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں پر کسی بھی سنگل ورڈ کو کریکٹر کو سیلٹ کر لوں فار ایکزمپل میں اس کو سیلٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس مجود ہے آپ اس کو ورٹیکلی اوپر اٹھا سکتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس ہاں horizontale اس ورڈ کے درمیان اگر سپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اس کریکٹر اور اس کریکٹر کے درمیان اگر آپ سپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کریریٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اس جو بیس لائنہ اس سے اوپر اٹھانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھائیں گے تو اگر میں اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز کروں تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اوپر کے طرف مو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی 14 پر ہے تو یہ ابھی اپنی بیس لین سے تھوڑا اوپر موگ ہو گیا اور اسی طرح اگر آپ ان دونوں کے درمیان سپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو آپ کے پاس نیچے x ایکسیز ہے آپ وہاں سے اس کو ہوریزنٹلی اس میں سپیس انکریز کر سکتے ہیں آپسیٹ آپ اس کو بولیں گے تو میں اس کو یہاں پر زیرو کر دیتا ہوں اور یہاں آپ کے پاس نیچے ہے کہ آپ اس کو کتنا روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی کریکٹر کو اگر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچٹ اپشن ہے آپ اگر کسی ٹیکسٹ میں لائن کے اوپر لائن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وائے سوری ورڈ کے اوپر میں یہاں پر پہلے سیلٹ کر لیتا ہوں اس کو اور اب مجھے اگر اس کے اوپر کوئی بھی لائن وغیرہ کو create کرنا ہو تو میں اس طرح سے اس کے اوپر لائن draw کر سکتا ہوں ہم نے underline کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے کسی بھی جو word ہے اس کو underline کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بھی لائن create کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ اوپر لائن create کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اوپر لائن بھی create کر سکتے ہیں تو یہ paragraph کے کچھ options تھے جن کو میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا تو میں یہاں پر ان کو explain کرنا چاہا رہا تھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو next option ہے وہ tables کا ہے تو آپ نے اکثر magazines گرہ میں دیکھا ہوگا کہ data جو newspaper میں بھی data جو آپ کا ہوتا ہے جو اس میں articles ہوتے ہیں وہ columns میں ہوتے ہیں تو آپ کس طرح سے columns میں کر سکتے ہیں تو آپ columns پر click کریں تو آپ کے پاس ایک box open ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس number of columns ہیں آپ کتنے number of columns کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں آپ اس کا preview دیکھ سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر دو پر click کروں تو آپ کو اس کا جو preview ہے وہ یہاں پر نظر آ جائے گا تو یہ بھی دو میں ہیں میں اس کو یہاں پر تین میں کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ اس کی جو width اور gutter ہے گٹر دو جو columns ہیں ان کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو آپ گٹر بولتے ہیں تو آپ ان میں کتنا space رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو بھی manually handle کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تین جو columns ہیں وہ create کی ہیں تو میں اس کو یہاں پر روکے کر رہا ہوں اب آپ نے اس کی جو alignment وہ set کرنی ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ہم کس طرح سے اس کی جو alignment وہ set کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو fully justify کر دیں تو اس کے بعد آپ اس کا جو preview ہے وہ دیکھیں گا کہ وہ آپ کو کیسے ہاں کا نظر آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو space ہے اس کو آپ gutter بولیں گے جس کو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اچھا اس کے بعد آپ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو آپ کا text ہے یہ بھی بھی overflow کر رہا ہے اب آپ کے پاس جو بھی text overflow کر رہا ہے آپ اپنے اس text کو کسی دوسرے page پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے اس text box کو دوسرے text box کے ساتھ link کرنا پڑے گا link کی طرح سے کریں گے تو آپ ان دونوں کو select کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پر text میں جائیں اور یہاں آپ کے پاس ہے paragraph text frame اور یہاں آپ کے پاس ہے link جیسے آپ link پر click کریں گے آپ کا جتنا بھی overflow text ہوگا وہ دوسرے آپ کا جو بھی اپنے جو پیرا سوری text box select کیا گا اس میں آ جائے گا تو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر بھی overflow کر رہا ہے تو اب اگر میں یہاں پر اس کو لے کے آؤں اور اس کا جو size ہے وہ یہاں سے میں increase کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی اگر آپ columns میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں سوری tables میں columns میں تو آپ اس کو بھی یہاں پر میں ok کر دیتا ہوں تو یہ اب آپ کے پاس جو text ہے وہ link ہے اب اگر آپ اس میں جتنا بھی text add کریں گے وہ automatically اس کو آگے کی طرف move کرتا جائے گا میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پر اسی جو paragraph ہے اسی کو copy کروں گا control c اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو paste کر دیتا ہوں تو اور میں zoom out کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا جو preview ہے وہ live دیکھ سکیں تو میں یہاں پر control v کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو text ہے وہ اس side پر add ہو جائے گا control v میں نے کیا ہے تو جیسے ہی text paste ہوگا تو یہاں پر جو آپ کا اس side پر text آ رہا ہے overflow ہوگا وہ automatically اس کو next column میں move کر دے گا تو یہ آپ دیکھیں تو اس نے جو text ہے وہ automatically آپ کے next column میں move کر دیا تو اس طرح سے آپ کسی بھی جو text box ہے اس کو کسی دوسرے text box کے ساتھ link کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس link کو ختم کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ پھر سے دونوں کو select کریں گے select کرنے کے بعد آپ text میں جائیں paragraph text frame اور یہاں سے آپ اس کو unlink کر دیں تو اب آپ کے یہ جو دونوں text boxes ہیں وہ اب unlink ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو link بھی کر سکتے ہیں اور unlink بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں اور اسی میں سے میں اپنے اس data کو بھی delete کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر اوپر اٹھا لیتا ہوں اب ہمارے پاس یہ ایک سیمپل paragraph موجود ہے جس میں ہمارے پاس دو paragraph موجود ہیں اچھا اسی میں اگر آپ text میں جائیں تو آپ کے پاس یہاں پر ہے drop cap جس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ اپنے کسی بھی paragraph کا جو پہلا character ہے اس کو بڑا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو use یہاں سے کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس text statistics ہے آپ اگر چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے جو بھی اپنے article یا جو بھی آپ کا paragraph ہے اس میں کتنے paragraph ہیں کتنے characters ہیں تو آپ اس کو یہاں سے check کر سکتے ہیں تو آپ font size بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو words ہیں total وہ بھی دیکھ سکتے ہیں total characters بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے text statistics میں دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے میں close کر دیتا ہوں اور اسی میں آپ کے پاس edit text ہے جس کو ہم already discuss کر چکے ہیں previous ویڈیو میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ same options وہی مجود ہیں تو آپ اس کو یہاں سے بھی control کر سکتے ہیں اور اسی میں ہمارے پاس ہے convert to artistic text جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا paragraph کو بھی ہم discuss کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس state and text ہے اس کے بعد align baseline ہے آپ کی یہ جو آپ کا جو text ہے یہ بھی baseline پر موجود ہے تو آپ اس کو یہاں سے adjust کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہاں پر change case ہے تو یہاں پر ہم نے جو edit text کو پچھلی ویڈیو میں discuss کیا تھا میں دوبارہ سے open کرتا ہوں options میں جاتا ہوں تو یہاں آپ کے پاس change case موجود ہے تو آپ کے اپنے change case کو یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو یہاں سے use کرنا چاہ رہے ہیں change case کو تو آپ یہاں سے بھی use کر سکتے ہیں میں change case پر click کروں گا تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنے اس جو آپ کا جو paragraph ہے اس کو sentence کے اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں lore کے اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں اپر کے اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے use کر سکتے ہیں تو میں okay کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو تمام یہاں پر اس میں کریکٹرز ہیں وہ آپ کے اس میں موجود ہیں میں کنٹرولزی کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے اگر میں ٹیکس میں جاؤں تو ہمارے پاس یہاں پر انکوڈ موجود ہے آپ اگر اپنے ٹیکس کو کسی ویب سائٹ وغیرہ کے لیے انکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی مدد سے اس کو انکوڈ بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں پر کنٹرولٹی ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہی پروپٹیز اوپن ہو جائیں گی آپ کے جو پیراگراف سے ریلیٹڈ تو یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر آپ دیکھیں تو الائنمنٹ کے بارے میں ہم پیراگراف کے الائنمنٹ کو یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پر ہے انڈینٹ لائن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم آپ کا جو پیراگراف ہے وہ تھوڑی سپیس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ انڈینٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو اگر آپ اس کو جتنا انڈینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو اس لئے انڈینٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ہے رائٹ لائن انڈینٹ اگر آپ رائٹ سائیڈ سے یا لیٹ سائیڈ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کریں گے اور اس کے بعد آپ کے دو پیراگراف کے درمیان جو سپیس ہے یہ جو گیپ ہے آپ اس کو یہاں سے اڈجسٹ کریں گے تو before اور after spacing آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح جیسا کہ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ background وغیرہ کا جو color ہے وہ change کر سکتے ہیں آپ یہاں پر اپنے جو text frame ہے اس کا color بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ اس وقت none ہے اگر آپ اس کو یہاں پر yellow کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو text frame ہے اس کا جو color ہے وہ yellow ہو گیا تو آپ اس کو بھی یہاں سے change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ direct یہاں سے columns کو add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے بھی columns کو add کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی second video type tool کے بارے میں یا text tool کے بارے میں جس میں ہم نے تقریباً ہر چیز کو cover کیا کہ ہم کس طرح سے text کو use کر سکتے ہیں اس میں columns کو add کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس text overflow کر رہے تو آپ کس طرح سے اسے کسی دوسرے text book کے ساتھ link کر سکتے ہیں unlink کر سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی دوسرے options تھے alignment وغیرہ اور upper case door case وغیرہ ہم نے ہر option کو بہت detail کے ساتھ discuss کیا ہے i hope کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مددگار ہوگی آپ کو سمجھنے کے لیے مددگار ہوگی کہ آپ کس طرح سے type tool کو use کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی like کریے گا share کریے گا comment box میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ artistic test کو کسی بھی path کے اوپر apply کر سکتے ہیں اگر آپ کسی circle کے اوپر اس کو apply کرنا چاہتے ہیں تو next ویڈیو کو miss مت کریے گا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی